اسلام علیکم ڈاکٹر محمد دانیال مخاطب ابو بکر صحاب سے یہ دیکھیں ایک منفرد کیس لے کر رہے ہیں جہاں پر انگلی پوائنٹ کر رہے ہیں یہ بچہ آپ کو دکھا رہے ہیں میئر کے اندر یہ پرگننسی ڈائیگنوسز ہم کر رہے ہیں میئر میں بائی الٹرا سونو گرافی اور ہم اس کے اندر آپ کو ایک بچہ دکھا رہے ہیں اب یہ دکھانے کا کیا مقصد ہے آپ لوگوں کو تاکہ ہم یہاں پر اس کے اندر پرگننسی ڈائیگنوسز کر سکیں اور وہ ایزیلی کس طرح کر سکیں گے ہم کہ اس میئر کے اندر ہم نے پہلے پرگننسی ڈائیگنوسز کی تھی تو ہمیں کنفرم ہو گیا تب اس میں فیٹس اویلیبل ہے پیدا ہے ہوا ہوئے اب ہم نے جو یہ والی کر رہے ہیں یہ ہم آبس کے لیے کر رہے ہیں دیکھیں ہم بار بار پلپیٹ کر کے اس کی ساری لوکیشنز کو دیکھ رہے ہیں ہم اس کے اندر امنیوٹک فلویڈ کو دیکھ رہے ہیں ہم اس کے اندر کسی بھی قسم کا جو بھی ایرر ہے اگر کوئی بھی ایبنورمیلٹی ہے ہم وہ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں ہم اس الٹرا سانڈ کے اندر امنیوٹک فلویڈ دیکھ رہے ہیں ہم کوئی امنیوٹک فلویڈ دیکھ رہے ہیں اس کے سارے سٹرکچر دیکھ رہے ہیں اس کے ہارٹ اس کے پاؤں اس کے تامام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں آیا ہے وہ فلڈ ڈیویلپٹ ہیں یعنی اب یہ میں ہاتھ ڈال کر اور زیادہ آگے اندر کر کے لے کے جا رہا ہوں اس سے ہم یہ چیز کو پلپیٹ کر رہے ہیں بار بار کہ اگر کوئی بھی ایسا سا ٹرکچر ہے جو انکمپلیٹ ہے یا ہمیں بچہ ابورٹ اس میں کروانے کی ضرورت پر جائے یا کچھ کر جائے تو ہم تاکہ اس کو دیکھ سکے ہمیں کلیر ہو سکے ہمارے سال کا نقصان نہ ہو اس طرح کے جو پریکننسی ڈائگنوسز ہیں یہ بڑے مشکل ہوتے ہیں ہم نے اس فارم پر کیا ہے یہ میر ابھی تک بکھر میں کھڑیوی اپنے قد کے اعتبار سے سب سے اونچی میر ہے اس کے اندر رکٹل پلپیشن کرنے کا مقصد بار بار آتی ہے پھر فگر ہم اس کو فریز کر لیتے ہیں فریز کے بعد ہم اس کو اور آگے لے کر جاتے ہیں اب یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ ہم دیکھیں جو میر کا دورانی ہے وہ گیارہ سے بارہ ماہ کا ہوتا ہے ویسے ٹویلو منس ہوتے ہیں اس کے لیکن کچھ میرز وہ الیون پوائنٹ فائیو منس پر بھی بچہ دے دیتی ہیں کچھ ٹویلو کے بعد بھی جا کر دیتی ہیں تیرہویں مہینے میں بھی فیلڈ کے اندر دیکھنے میں بچے آئے ہیں اس طرح کے الٹرسونڈ کروانے کا مقصد اور فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی بھی ابنورملٹی ہے میر کے اندر ہمیں وہ پتہ چل جائے اس کے کوئی بھی ڈیفیکٹ ہے ہمیں اس کا بچے کا وہ ہو جائے کیونکہ یہ جو بریڈنگ ہوتی ہے یہ بہت ہی کاسٹ افیکٹیو ہوتی ہے کیونکہ اب ایک سرویس کے بریڈنگ کے اوپر لاکھ روپے کے چارجز جو اچھے اورس ہیں بریڈر ہیں ان کا چل رہا ہے تو پریگننسی ہو جائے نہ ہو ہمیں وہ اتنی پیمنٹ جو ہے نا وہ دے نہیں پڑتی ہے تو ہم اس طرح سے جو ہے نا اس کی ہم پلپیشن کر کے الٹرا ساؤنڈ کر لیتے ہیں ہم اس سے تین چار چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ لیندھ کیا ہے فیٹس کا سائز کیا ہے اندر امنیوٹک فلویڈ کتنا ہے اور ہم کوئی بھی اگر اس کے اندر ایسا سا ٹریکچر ہے جو ہمیں آپ ریکٹل پلپیشن سے نظر نہیں آتا تو آنکھوں سے ہمیں نظر آ جائے گا اور تیسرا اب اس کو ہورس کو ہم لوگوں نے کاسٹ کیا ہوئے دیکھیں نیچے رسی کے ساتھ باندھا ہوئے ہم نے اس کے چاروں ٹانگوں کو باندھا ہوئے ڈبل ہچ ہم نے اس کو لگائی ہوئی ہے اور آگے دو لوگ ہیں جو اس کے مالک ہیں اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور اس کو سودھایا ہوئے اس طرح بڑے ہی آسانی سے ہم ریکٹل پلپیشن یہاں پر کر سکتے ہیں یہ القائم ڈیری فارم پر ہم ریکٹل پلپیشن کر رہے ہیں یہ بکھر میں جھوک پیار خان پر واقع ہے آج کی جو ڈیٹ ہے وہ ہے دو فیبرری سن دو ہزار چوبیس تو یہ میں خود کر رہا ہوں یہ ساتھ میں میری ٹیم ہے تو پیگننسی ڈیگنوزی اس طرح میر میں ہم لوگ کر رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی